دوستو ہمارے سواست کے لیے عام ہی نہیں بلکہ عام کے پتے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچانے کا کام کرتے ہیں تو آج ہم جانیں گے عام کے پتوں کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یا پھر ایک دن میں آپ اس کے کتنے پتوں کا سیبن کر سکتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانیں گے تو دوستو اگر آپ بھی عام کے پتوں کے فائدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو ملاش تک چینل پر کے لیے آپ ہماری پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پرابر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تو چلی دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو عام کے پتوں میں ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی اور انٹی اکسیڈن کے بول ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مہند ہوتے ہیں یہ دیاب ڈائیوٹیز میں عام کے پتوں کا سیبن کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی ڈائیوٹیز کی پروبلم کئی حد تک ٹھیک ہونے لگتی ہے کیونکہ اس میں انتوسائنیڈن ٹینین ہوتا ہے جو ہماری ڈائیوٹیز کی پروبلم کو کئی حد تک ٹھیک رکھنے کا کام کرتی ہے یہ دیاب چار پتوں کو پانی میں عبال کر صبح کو اس کا استعمال کرتے ہیں نہارمون تو کئی حد تک آپ کی شگر کی پروبلم ٹھیک ہونے لگتی ہے عام کی پتیاں گردے کی پتری کو بھی باہر نکالنے میں بہت زیادہ سہائے اکسید ہوتی ہیں یہ دیاب صبح کو نہارمون عام کی پتیوں کا پوڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی گردے کی پتری اس کے استعمال سے بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ کو پیٹ سمندد کوئی بھی پروبلم ہے جیسے آپ کا حازمہ ٹھیک نہیں چللا آپ کو کوئی بھی چیز حزم نہیں ہوتی یا پھر گیس آپ کے پیٹے میں بہت زیادہ بنتی رہتی ہے پیٹ آپ کا فولہ فولہ سے رہتا ہے پاچن کے لیے آپ بلکل خراب ہو چکی ہے آپ کی تو یدی آپ عام کی پتیوں کا پوڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں صبح کو نہارمون تو آپ کے پیٹ سمندد سبھی پروبلمز اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ کو بالوں سے سمندد کوئی بھی پروبلم ہے جیسے آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں گل رہے ہیں بال آپ کے بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں یا پھر بالوں کی جڑے آپ کی بہت زیادہ کمزور ہیں تو بھی یدی آپ عام کی پتیوں کا سیبن کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی یہ سمسیاں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ کے گڑھ ہوتے ہیں جو آپ کی بالوں کی سبھی سمسیاں کو بلکل ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں تو پرجنن چھمتہ کو آپ کی بہت ہی تہی سے انکریز کرتا ہے ایسے لوگ جو باپ بننے میں سکشن نہیں ہے یعنی کہ ان کا سپرم کاؤنٹ بلکل نل ہو چکا ہے تو ایسے پروش آپ کی پتیوں کا پوڑر بنا کر استعمال کرتے ہیں تو ان کی پرجنن چھمتہ بہت ہی تہی سے انکریز ہو جاتی ہے جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اسی لئے یعنی آپ ان سبھی پروبلمز میں آم کی پتیوں کا پوڑر بنا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ سمسیاں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا تو آپ نو ٹینشن ہو کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آم کے پتیوں کا پوڑر ایدی آپ بنا کر استعمال کرتے ہیں تو کتنی ماترہ میں آپ کو اس کا سیون کرنا ہے تو آپ کو صبح میں نہار مو ایک چمچ آم کے پتیوں کا پوڑر بنا کر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے آپ عام کے پتیوں کو سکھا کر اپنے گھر پر بھی اس کا پورڈر بنا سکتے ہیں اور پھر آپ میڈیکل اسٹور سے بھی اس کو خرید سکتے ہیں تو یہ تھا عام کے پتیوں کے فائدے اور اس کے نقصان کا فل ریو ویڈیو سلیٹڈ اگر آپ کا کوئی ارکوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جباب ضرور دوں گا دوستو اور آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے آپ یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا ملتے ہیں کل ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جے